مائوکارڈیل انفرکشن میں دل کے مسل کو سپلائی کرنے والی کرونری آرٹی کی ایک برانچ کے اندر خون کا لتھا بن جانے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے ایز ایرزیلڈ دل کے مسلس ڈیمیج ہو جاتے ہیں ڈیمیج ایریا سائز میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے ان کیس اگر ڈیمیج ایریا بڑا ہے تو پیشنٹ کی حالت بڑی تیزی سے بگڑتی ہے بڑے سائز کے مائوکارڈیل انفرکشن ہونے کی صورت میں تقریباً 50 فیصد مریض فوراں مار جاتے ہیں اور اسپتال نہیں پہنچ باتے باقی 50 فیصد مریضوں کو ہارٹ فیلئر یا دل کے ریتم کی ایرائیگولوریز ہو سکتی ہیں اور ایسے پیشنٹس کا دل اور دل کے دیواروں کے مسلس کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے اگر کرونڈری آلٹری ڈیزیز کا لاج نہ کیا جائے تو مریض کو مائوکارڈیل انفرکشن کے بار بار اٹیک ہو سکتے ہیں مائوکارڈیل انفرکشن میں سینے میں اسی طرح کا درد ہوتا ہے جس طرح انجینہ پیکٹورس کا درد ہوتا ہے دونوں میں ڈیفرنس صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ درد آنے کے بعد جاتا نہیں اور کئی گھنڈو تک رہتا ہے کئی بار درد کی شدت بھی تیز ہوتی ہے اگر انفرکشن کی وجہ سے دل فیل ہو جائے تو پپڑوں میں بھی پانی بھر جاتا ہے اس حالت کو ہم پلمونری اڈیما کہتے ہیں پلمونری اڈیما کے دوران پیشنٹ جو ہے اس کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے سانس تیز تیز لیتا ہے جسم میں ایکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جل جو ہے اس پر نیلا ہٹ چھا جاتی ہے اگر چھاتی پر سٹیٹوسکوپ سے اگزیمن کیا جائے تو سانس لیتے ہوئے پھپڑوں کے نیچنے حصے میں اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے بل بلے پھٹ رہی ہیں ان کو رالز یا کرپیٹیشن کہا جاتا ہے اس کنڈیشن میں مریض سخت بیچینی محسوس کرتا ہے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے سینے میں سخت قسم کا دباؤ اور درد محسوس کرتا ہے انجی سیڈ یا نیٹرو گریسین کی گولی بھی کام نہیں کرتی یا بہت کام وقت کے لیے کرتی ہے اس طرح کے مریضوں کو فوراں ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے یہ تھا ہمارا ٹاپک مایوپارڈیل انفرکشن نیکس ٹاپک ہوگا ہمارا میٹرل وال پرولہیپس اس وقت کے تاک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکے پا